مرحبا کلیکشن مال ڈریڈی میٹ کامپلو کا بھرپور کھزانہ جینس پینٹ ٹی شٹ کارگو پینٹ نائٹ پینٹ بچے اور بچیوں کے لیے اچھے خوبصورت رومدہ ڈریل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ بینعمتی و توفیقی تتمو الصالحات والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اہلیان شہر مالے گاؤں کے لیے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے لیے اور ان تمام احباب کے لیے جنہوں نے اس الیکشن کے لیے ہمارا ساتھ دیا دامے درمے قدمے سخنے رات دن محنت کر کے اس منزل تک پہنچانے کے لیے میرے ساتھ رہے ان سب کے لیے یہ بہت خوشی کا دن اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک دن میں اللہ پاک نے ہمیں دو مرتبہ جیت اتا کی اور یہ پہلے دن سے ہم نے الیکشن کی جب سے کیمپیننگ شروع کی تھی ہم نے جو ٹارگٹ لیا تھا اور اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے سماجی فلاح و بحبود کے لیے ہم نے جو عنوان تحقیات ہے کہ یہ اچھائی اور برائی کے درمیان مقابلہ ہے آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اچھائی اور سچائی کی جیت ہوئی ہے اور جھوٹ اور برائی کے اوپر غلبہ حاصل ہوا ہے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں اور پھر اس کے بعد ان تمام معاونین کا جنہوں نے رات دن محنت کر کے میرا ساتھ دیا اور اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے اس شہر کی تمام بنیادی سہولیات مہیا کرانے کے لیے اس قاس کو لے کر کے چلے اور الحمدللہ آج انہوں نے مجھے کامیابی سے ہم کنار کروایا میں اللہ رب العالمین کے شکر گزاری کے ساتھ اہلیان شہر کی شکر گزاری کے ساتھ میں اس بات کا اہد کرتا ہوں اور آپ کے سامنے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ جن امیدوں اور توقعات کے ساتھ شہر کے ووٹروں نے مجھے اوٹ دیا ہے اور جو مجھ سے انہوں نے توقعات وابستہ کی ہے میں پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ان تمام کاموں کو اور ان کی توقعات کو پورا کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گا اور گزرا ہوا پانچ سال جیسا رہا انشاءاللہ اس سے بہتر آنے والے ان پانچ سالوں کے اندر ہم کام کریں گے انشاءاللہ ریزلٹ آنے میں دیر ہو گئی ریزلٹ آنے میں دیر اس لیے ہوئی کہ ایک مرتبہ ہم جیت چکے تھے اور باقاعدہ اوٹوں کی گنتی کا اعلان ہو چکا تھا کہ کس امیدوار کو کتنی اوٹیں ملی اس لحاظ سے ہمیں کامیابی مل گئی تھی سب سے زیادہ اوٹ مجھے ملا تھا لیکن کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو ہار برداشت نہیں ہوتی اور جس طرح دولت کی ریل پیل کر کے گنڈا گردی دادا گیری کر کے اور شہر میں جس طرح کا ماحول بنا کر کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جیت جائیں گے مالے گاؤں کے لوگوں نے ان کو مات دی ان سے ہار برداشت نہیں ہو رہی تھی گھنٹوں انہوں نے آپزرور ریٹرننگ آفیسر اور دیگر آفیسران کے ساتھ حجت بک بک کی اور انہیں اس بات کے لیے مجبور کرنا چاہا کہ مکمل کاؤنٹنگ جو ہے اس کی ری کاؤنٹنگ ہونا چاہیے لیکن یہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اللیگل تھا لیکن آپزرور نے سب کچھ بات کرنے کے بعد اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ جس بات کا انہوں نے مطالبہ کیا آخر میں کہ جو ایکیس سے پچیس جو پانچ راؤنڈ ہے اس کی ری کاؤنٹنگ ہونا چاہیے ہم لوگ چاہتے تو رکوا سکتے تھے اس لیے کہ ہمیں کہنے کا پورا پورا حق تھا کہ ایک مرتبہ کاؤنٹنگ ہو چکی ہے اور آپ نے ڈیکلئر کر دیا ہے اور ایک مرتبہ مشین جب آ گئی تو اسے اٹھا کر جب واپس لے کر چلے گئے تو دوبارہ کوٹ کے آرڈر پر ہی ری کاؤنٹنگ ہوگی ایسا ہمارا ماننا ہے اور یہی قانون ہے لیکن آپزرور نے شاید الکشن کمیشن میں بات کی اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کی آمادگی ظاہر کی ہم نے اعتراض جتایا لیکن انہوں نے ہمیں اتمنان دلایا کہ پیٹیاں بھی وہی رہیں گی مشینیں وہی رہیں گی اور جو فیگر ہے وہ فیگر بھی وہی رہے گا آپ اتمنان رکھئے تو ہم نے ان کی بات کو مان کر کے یہ ہوا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہو کہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور انصاف دکھنا بھی چاہیے تو ٹھیک ہے آپ انصاف دکھا دیجئے انہوں نے اکیس سے لے کر کے پچیس تک جو راؤن تھا اس کی ری کاؤنٹنگ کی اور جیسا پہلے فیصلہ تھا ویسا ہی فیصلہ آیا اور انہیں مایوس ہو کر کے واپس جانا پڑا اس میں کئی گھنٹے خراب ہو گئے لیکن کہتے ہیں کہ سبروں کا پھل بہت مٹھا ہوتا ہے اور جن لوگوں نے ری کاؤنٹنگ کروائی انہیں بھی اس بات کا حساس ہو گیا ہوگا کہ غلط تو غلط ہوتا ہے صحیح تو صحیح ہوتا ہے ہم شکر و گزاری کے ساتھ میڈیا کے بھی بہت بہت شکر و گزار ہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان مجھے بات کرنے کا موقع میں سماج وادی اور کانگریس کے مظاہرے پر آپ کا کیا رتی عمل ہے اس وقت میں انہیں کچھ کہنا نہیں چاہتا یہ جیت بہت بہت خوشی دیتی ہے اور کسی کے لیے بہت تکلیف اس کے لیے بہت بہت شکریہ